کہ علم جتنا خرچ کریں گے بڑھتا جائے گا اور مال بظاہر کم ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا وہ ایمان کی بات ہے اللہ کے لئے خرچ کریں گے تو اللہ برکت دے گا لیکن بظاہر کم ہو جاتا ہے نا آپ کے پاس ایک ہزار روپے آپ نے پانسو خرچ کر دیا پانسو آپ کے پاس بچا لیکن علم ہے کیسا ایسی دولت ہے علم کہ جتنا بھی خرچ کریں گے اتنا زیادہ وہ بڑھتا چلا گائے گا ایک مثال ہے مثال کے دور سے آپ یہاں بیٹے ہوئے ہیں آج آپ لیکچر سننے ہیں آپ نے چند فائنڈ کو نوٹ کیا نوٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنے گھر گئے اپنے محلے میں گئے اور وہاں آپ نے چار لوگوں کو یہی سبق پڑھا دیا بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا یہاں جو علم آپ نے سیکھا جو بھی میں نے بتایا جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا ان چیزوں کو آپ نے لکھ لیا اور لکھنے کے بعد جیسے میں سمجھا رہا ہوں ایسے آپ نے دو چار لوگوں کو جا کر باری باری سمجھا دیا تو آپ کے علم میں کمی ہوئی کی زاتی ہوئی زاتی ہوئی نا آپ کو علم مضبوط ہو گیا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹوڈن وہ طلبہ جو پڑھنے کے زمانے میں بچوں کو سبق دھرواتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا تو ہم لوگ بھی جب پڑھ رہے تھے تو ایسے ہی بیٹھتے تھے اسٹاد کے سامنے اور مغرب سیشہ کے دوران ہم لوگوں کا مذاکرہ ہوتا تھا مذاکرہ مانے درس کو ریپیٹ کرنا کلاس میں جو پڑھتے ہیں اس کو دھوڑانا تو اس میں سے ایک جو ذہین طلبہ ہوتے تھے ذہین طلبہ میں سے جو زیادہ ہوشیار ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے اسٹاد کی جگہ پر یعنی اسٹاد کی حیثیت سے سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے رہتے تھے اور جو سب سے ذہین ہوتا تھا وہ کتاب کھول کر کے بلکل ویسے ہی پڑھاتا تھا جیسے اسٹاد نے پڑھایا ہے ذہین ہوتے نا کیچ کر لیتے تھے اس کو سہاں وہ لکھ کر کے چاہے یاد کر کے پھر اس دوران اگر کوئی چیز بھولتی تھی تو دوسرے طلبہ بتا دیتے تھے یہاں پہ شیخ نے یہ بھی بتایا یہ بھی بتایا تو وہ مذاکرہ کرانے والا کیا اس کا علم کمزور ہوگا بڑھ جائے گا نا وہ علم بات رہا ہے لیکن پھر بھی علم بڑھ رہا ہے جتنا زیادہ مذاکرہ کرائے گا جتنا زیادہ لوگوں کو سمجھائے گا اتنے ایکسپیرینس ہو جائے گا اس لئے علم سے ہمیں محبت کرنے چاہیے کہ علم کتنا بھی خرچ کرو گے بڑھتا جائے گا بڑھتا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے وہ